ایلیکشن کا بگل بچ گیا آٹھ فروری کو قومی اور صبای اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے ایلیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں گیارہ فروری کی تاریخ دی وکیل ایلیکشن کمیشن بولے ہلکہ بندیوں کا کام تیس نومبر تک مکمل ہو جائے گا گیارہ فروری کو انتخابات کیلئے تیار ہیں سپریم کورٹ کے ہدایت پر ایلیکشن کمیشن کے صدر سے مشاورت ہوئی آٹھ فروری بروز ٹو میراد عام انتخابات کرانے پر اتفاق عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی سیاسی ڈیرے آباد وعدوں اور نئے داہوں کے ساتھ امیدواروں نے بھی پر توڑ لیے اپنے اپنے حلکے کے عوام سے مل جول شروع لیگی راہنمار رانہ اقبال سراج کہتے ہیں منتخب ہو کر حلکے کی بہتری کے لیے کام کروں گا صحت اور صاف پانی کے منصوبے لائیں گے محلت قط میں کریک ڈاؤن شروع ملک سے غیر قانون مقیم گھر ملکیوں کا انخلاح جاری جنوبی پنجاب بھر میں غیر قانون مقیم افغانیوں کے خلاف آپریشن انتظامیہ نے غیر ملکی افراد کو رکھنے کے لیے تمام شہروں میں ہالڈنگ کے امکان کر دیئے نادرہ ریجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد افغانیوں کو واپس بھیجا جائے گا غیر قانونی تارکین وطن کو پناہ اور املاک کرائے پر دینے والوں کے خلاف بھی کاروائی کا فیصلہ کسی سے رائط نہیں ہوگی نگرام وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی کی زیر صدانت اجلاس غیر ملکیوں کو واپس بھیجوانے کا ملتیز کرنے پر اتفاق ملتان میں تہوین میں لیے گئے بائیس افغان شہریوں کو دستاویزات شرک کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا شہر بھر میں تین سو سے زائد غیر ملکی غیر قاملی طور پر مقیم ہے ڈیپورٹ کرنے کے لیے کریک ڈاؤن جار سرگوڈا میں 244 کے ارکانونی افغان مہاجری بیس کیمپ منتقل ناظرہ سے کواب کی تصدیق اور افغان کارڈ کھان دکھانے پر 223 باشندوں کو چھوڑ دیا گیا 74 باشندے رکارڈ فراہم نہ کر سکے کمیشنر محمد اجمل بھٹی کا کہنا ہے احکمات ملنے پر افغان باشندوں کو بورڈر پر بہنچا دیا جائے گا علیپور میں 26 افغان باشندوں کی اجازت نامیں ایکسپائے ہونے کا انکشاف روحی دستاویزات منظر عام پر لے آیا عرضی رہائش رکھنے کی اجازت نامہ کی تاریخ پانچ ماہ قبل ختم ہو گئی تحال کسی بھی افغان باشندے کا انخلا نہ ہو سکا سموک کا روگ باولپور میں فضا زہر آلود کرنے والے چودہ بھٹے فشتے سیل کر دیئے گئے بچہ مالکان کے خلاف مقدمات درج دو غفتوں نے پنزہ فیکٹروں کے خلاف بھی کارروائی تین سنتی یونٹ سیل دس لاکھ روپے جرمانا زفر گھر میں دعا چھوڑنے والی گاریوں کو بند کرنے کا حکم زگزگ ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی بھٹا کام نہ کرے کسانوں کو فصلوں کی باقیات جلانے سے روکا جائے ڈیپٹی کمیشنر میہ عثمان علی کی چلاس میں ہدایت میتما محولیات ملتان بنا سہولیات کام کرنے پر مجبور سموک کے تدارے کی ذمہ داری بھی اور پورے شہر میں ایک بھی سرکاری ائر کولیٹی میٹر موجود نہیں گزشتہ سال منبوایا گیا واحد موبائل میٹر بھی لاہور واپس وشوا دیا گیا میسٹر ٹو کی بروقت تکمیل کے لیے کام دیزی سے جاری ہے میشنر چیف سیکرٹری ساکھ ساکیف زفر اور کمیشنر ملتان آمیر کٹک کا دورہ مختلف شعبوں کا جائزہ لیا مطالقہ حکام کی گریفنگ اوپی جی مکمل فال ہے آج سے چھے لپٹینس پیتیولوجی اور دائیگوناسٹک کا کام مکمل زچہ بچہ وارڈ، ہردی وارڈ، ریڈیولوجی، امرجنسی اور ٹراما سینٹر جلد مکمل ہو جائیں گے سویٹ ہوم گے راگزی خان میں مکیم بے سہارا بچوں کی سنی گئی سردیان اسے کپلے رزائیاں کم بل کرم کپلے تاہم کر دیئے گئے قطر شیریٹی کی طرف سے 98 بچوں کو جرسیاں، ٹوپیاں اور ڈیگر اشیاں ملتے اپنے بچے کے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان شہری ہو شیار کہیں آپ کا بچہ سورج کے کرنوں سے محروم تو نہیں شیخ زید ہسپتال رحمر خان اور وکٹوریا ہسپتال بہاولپن میں وائٹمین ڈی کے بارے میں ہاں گاہی ہوک اور کیم شہریوں کو حدیوں کی مضبوطی اور قط میں اضافی کے لیے سورج کی کرنوں کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا زچکی کے دوران خواتین کی مواد کی شرعہ کنٹرول کرنے کے لیے مختار اش شیخ زید ہسپتال ملتان میں سیمینار پنجاب بھر سے ریڈی ڈاکٹرز کی شرکت حاملہ خواتین کی دیکھ بھال اور دورانے زچکی پچید کیوں سے نمتنے کی پریننگ بھی لی گئی میکمہ سپیشل ایڈوکیشن ویہاری کے ذریعے توام سپورٹس گالہ ویہاری کے تینوں تحصیلوں سے خصوصی بچوں کی شرکت سو اور دو سو میٹر ریز سمیت دیگر مقابلوں میں حصہ لیا ڈیپیٹی کمیشنر سید آسیف حسین شان پوزیشن لینے والے کھلاریوں میں میڈلز اور دیگر انعامات تقسیم کیے اور سردیوں کے آتے ہی شجابات کے خوشدائی کا اور تازہ مچھلے کا شکار بڑھ گیا شکاریوں نے دریائے شناب کی کنارے تازہ مچھلے کے شکار کے لیے پھیر لگا دیئے شکاری کہتے ہیں سال بھر کے تین ماہ اچھا شکار ہوتا ہے دریائے کی تازہ مچھلے صحت کے لیے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ سردیوں کی خاص گزہ بھی ہے موسیقی